بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمپیکٹ ٹیسٹ مشین اور یو ٹی ایم مشین سبجیکٹ جو ہے ہمارا میٹیریل ٹیسٹنگ ایمٹی تھری سکس ٹو تو اس کے اندر آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ ایمپیکٹ ٹیسٹ مشین کیا ہوتی ہے فرسٹ اف آل ہمیں جو ہے وہ ایمپیکٹ ٹیسٹ ایمپیکٹ ٹیسٹ جو ہے ایمپیکٹ لوڈ کی ڈیفینیشن کا ہمیں آئیڈیا ہوگا کچھ تو پھر ہم ایمپیکٹ ٹیسٹ کو صحیح طریقے سے جان سکیں گے ایمپیکٹ لوڈ ہم نے پچھے پہلے ڈسکس کیا ہے ایسا لوڈ جو ابتدائی ویلاسٹی کے ساتھ کسی جسم پر یا کسی پردے پر عمل کرتا ہے اس کو ہم ایمپیکٹ لوڈ کہلاتے ہیں یہاں پہ ہم ایمپیکٹ ٹیسٹ جو ہے اس کو کرنے جا رہے ہیں کہ ایمپیکٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کن پردوں پر کیا جاتا ہے ایسے مشینی حصے یا مشینی پارٹس جو کے مسلسل جھٹکوں کے زیرے اثر رہتے ہوں ان کی جو ہم جو سٹرینٹھ معلوم کرتے ہیں اس کو ایمپیکٹ ٹیسٹ بولتے ہیں یہ ٹیسٹ جھٹکوں کے زیرے اثر رہنے والے پارٹس پر کیا جاتا ہے ایمپیکٹ ٹیسٹ یعنی کہ پریس مشینے پنچنگ مشینے آئی سینجن کے پارٹس وغیرہ تو ایسے مطلب کے پارٹس ہوتے ہیں جو مسلسل وائبریشن اور جھٹکوں کے زیرے اثر رہتے ہیں جن پر ایمپیکٹ فورس اپلائی ہوتی رہتی ہے تدائی ویلاستی سے کم ہو گئی زیادہ ہو گئی تو ان پارٹس کی جو ایمپیکٹ سٹرینٹھ جو ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایمپیکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ایمپیکٹ ٹیسٹ کا تو ہمیں پتہ چل گیا جھٹکوں کے زیرے اثر رہنے والے پارٹس پر کیا جانے والا ٹیسٹ ایمپیکٹ ٹیسٹ کہلاتا ہے جو اس کی ایمپیکٹ سٹرینٹھ کو معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو مشینے جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں نمبر ون جار پی ایمپیکٹ ٹیسٹ ماشین نمبر ٹو ہائزور ایمپیکٹ ٹیسٹ ماشین یہاں پہ جو ڈائیگرام بنائی گئی ہے وہ ہیں چار پی ایمپیکٹ ٹیسٹ ماشین کی چار پی ایمپیکٹ ٹیسٹ ماشین کیا ہوتی ہے یہ ایمپیکٹ سٹرینٹھ معلوم کرنے کے لیے مٹیریل کی یہ مشین جو ہے استعمال کی جاتی ہے تو اس کے فسٹو فال ہم جو ہیں پارٹس کو ڈسکس کریں گے اس کے جو پارٹس ہیں فسٹو فال بیس اس کا جو بنیاد ہے بنیادی حصہ جس کو ہم بیس بولتے ہیں جس نے پوری مشین کو جو ہے وہ سہارا دیا ہوا ہے پوری مشین کا لوڈ فورس اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں بیس بیس کے بعد ہمیں اس کا ایک فریم نظر آ رہا ہے یہ حصہ جو ہے اس کا یہ فریم کہلاتا ہے جس کے اوپر جو کیبلیٹڈ سکیل ہوتا ہے بیرنگ کے ذریعے ہمارا سادہ پینڈولیم نصب ہوتا ہے تو فریم جو ہے اس نے بھی اس کے جو دوسرے پارٹ سے ہم کو سہارا فرام کیا ہوتا ہے تو فریم کے بعد آپ کو یہ ایک اینویل نظر آ رہی ہے جس کو ہم جو ہے کلیمپنگ ڈیوائز بھی بول سکتے ہیں یا وایس بھی بول سکتے ہیں اس کو اینویل بھی بول سکتے ہیں یہ جو ہے جو ہے جو آپ کو کلیمپ کرنے کے لیے سپیسیمن جو ہمارا جو ہے جو ہے جس کے اوپر ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو کلیمپ کرنے کے لیے یہ اینویل استعمال ہوتی ہے تو اس اینویل کے اوپر آپ کو ایک جو ہے سکیل نظر آ رہا ہے کیلیپریٹیو سکیل سکیل کے اوپر جو ہے یہ ریڈنگ ڈی گئی ہے مکمل جس کے ذریعہ ہم اس کی سٹرینٹ کو معلوم کر سکتے ہیں تو یہ ایک آپ کو شاپ نظر آ رہی ہے سادہ پینڈولیم جس کو ہم پینڈولیم بھی بول سکتے ہیں یہ شاپ یہ ایک بال بیرنگ کے اندر نصب ہے جو کہ موویبل ہے روٹیٹ حرکت کر سکتی ہے ایک بیرنگ ہے اس کے ذریعہ شاپ کو ہم نے نصب دیا ہوا ہے تو شاپ کے آگے ایک ہیمر جس کے اندر V نوچ V شیپ کی جھری بنی گئی ہے جس کے اندر جھری بنائی ہوئی ہے V شیپ کی یہ ہیمر ہے جو کہ پارس پر پورزے پر یا سپیسمن پر فورس سٹرائک کرتا ہے فورس جس کے ذریعہ ہم اپلائی کرتے ہیں اس کی سٹرینٹ کو معلوم کرنے کے لیے یہ ہیمر لگا ہوا ہے آگے ہیمر جو کہ چیزل کی شیپ دیتا ہے آگے سے اس کے اندر 45 کی نوچ جو ہے V جھری بنائی گئی ہے تو اوپر یہ سکیل نظر آگیا ہمارے پاس اس کے اوپر مکمل ٹریڈنگ دی گئی ہے جو چار پی ٹیسٹ مشین جو ہے اس کی جو انرچی ہے جو تمانائی ہے وہ تین سو جول تک ہوتی ہیں تین سو جول تک مطلب کہ یہ تمانائی جو ہے اس کا ٹیسٹ سرانجام دے سکتی ہے چار پی ٹیسٹ مشین تو اس کا پروسیجر کیا ہے ٹھیکہ کار اس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا اس کے اندر پاس پفال جو پروسیجر ہے اس کے اندر پریپریٹشن اوپ سپیسیمن یعنی کہ جو نمونہ ہے اس کی تیاری سیکنڈ نمبر پڑ ہوگا پلیسمنٹ اوپ سپیسیمن نمونے کی تنسیب ترڈ پر جو ہوگا ہمارے پاس اپلیکیشن اوپ لوڈ لوڈ کا اطلاق اس کے بعد مائکروس پورٹ پر ہوگا پریپریٹشن اس کی جو اتیاتیں ہیں فرس تھی تدابی جو ہیں جو ہوگا چار پوائنٹ ہوں گے اس کے اندر پرس پوائنٹ کو بھانڈ لیسکس کرتے ہیں ہمارا پرس پوائنٹ کیا ہوگا پریپریٹشن اوپ سپیسیمن پس تو فال ہم نے جو سپیسیمن جو نمونہ اپنا ایک تیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اس کا سائز پرپیکٹ معلوم ہونا چاہیے اور دیکھیں گے کہ یہ تمام علائشوں سے پاک ہے زنگ وغیرہ گریز مٹی کا تیل اس سے ہم مکمل طور پر اس کو نمونے کو ساف سترہ تیار کریں گے یعنی کہ پر اگر ہمارے پاس یہ ایک نمونہ ہے جس کے اوپر سپیسیمن جس کے اوپر ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کی جو چوڑائی وہ تین ایم ایم ہونی چاہیے اس کی جو ٹھیکنیس ہے وہ ٹین ایم ایم ہونی چاہیے اس کی جو لیندھ ہے وہ 55 ایم ایم ہونی چاہیے اس کا سائز ہوگا ہمارے پاس کی ویرد اس کی ٹھیکنیس اس کی لیندھ 55 ایم ایم ملی میٹر جو ہم نمونہ پریپریشن اور سپیسیمن جو تیار کریں گے سیکنڈ اس کے اندرے وی شیپ کی جو ہے وہ جھری بنائی جائے گی وی نمونہ ہمارا تیار ہوگا اس کے سیڈ پر وی شیپ کی نوچ جھری جو ہے اس کو ہم بنا لیں گے 45 کے اینگل پر اس طرح یہ ہیمر کے اندر بھی 45 کے اینگل پر نوچ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے تو یہ تو ہوگیا ہمارا پرپریشن جو ہے نمونہ تیار اس کے بعد سیکنڈ اب ہم کریں گے پلیسمنٹ اور سپیسیمن یعنی کہ نمونے کی تنسیر اب ہم اس نمونے کو لیں گے اور اس کو اس اینویل کے اوپر نصب کر دیں گے پروپر طریقے سے کلیمپ کر دیں گے اس کے اندر ایک بات جو ہے وہ ہم نے مد نظر رکھنی ہے اس کی یہ جو نوچ ہے اس ہیمر کے مخالف سیمت میں ہونی چاہیے جو فورت وہ جو سٹرائک کرے گی وہ اس رکھ سے آنکھ اس پر سٹرائک کرے گی یعنی کہ اس کی جو نوچ ہے وہ مخالف سیمت میں ہوگی اس طرف سے فورت سٹرائک کرے گی اس کے انٹی ہوگی اس کے مخالف سیمت میں ہم اس کو اینویل کے اوپر نصب کر دیں گے سپیسیمنٹ کو تو یہ تو ہے پلیسمنٹ اوف سپیسیمنٹ یعنی کہ نمونے کی تنسیر اب جو نمونہ ہے ہمارا وہ نصب ہو گیا اینویل کے اوپر اب ہم تھرڈ پارٹ پر آتے ہیں اپلیکیشن اوف لوڈ یعنی کہ لوڈ کا اطلاع اب لوڈ کا اطلاع کیسے ہوگا پرسٹ اوفال ہمارے پاس جو شافت ہے ہیمر ہے اس کو تین سو جول کی مشین ہمارے پاس چار پی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے اس کی ریڈنگ بھی ہوئی ہے تین سو جول ہیں اس طرف جو ہے بان بان سے سٹارٹ ہوتے ہیں تین سو دکھ ہم اس اینویل کو یہ ہیمر کو جو ہے شاف کے ذریعے مکمل طور پر یہاں سے اوپر اٹھا لیں گے اس کو مکمل طور پر اب ہم اوپر لے جائیں گے لیکن اوپر لے کے جانے اس پر ایک بات کا فیال رکھنا ہے اس کا جو پوائنٹر ہے اس کو زیرو پر بلکل ایڈجسٹ کریں گے سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم شافت کو پکڑیں گے اوپر تین سو جول تک اوپر لے جائیں گے یعنی کہ اب تین سو جول پر آگئی کمل طور پر اوپر ایپلیکیشن لوڈ کو ہم ڈسکس کر رہی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے اوپر سے بغیر جھٹکے کے چھوڑ دینا ہے جیسے ہی چھوڑیں گے تو یہ فور میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے نیچے آتے ہوئے سپیسیمن سے ٹکرا کر آگے تک موو کرے گا یعنی کہ سپیسیمن کو اس نے توڑ دیا ایک سٹرائک فور سٹرائک کی اس کے اوپر اور سپیسیمن ٹوٹ گیا وہ جی ٹکرانے کے بعد کچھ اوپر تک گیا اس کا جو ہے ہیمر تو اب جب یہ ٹکرانے کے بعد کچھ اوپر تک جائے گا تو اس کا یہ جو سکیل ہے یہ پہلے یہاں پہ کھا تو یہ بھی ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے یہ اس مقام پر آ جائے گا یہ ہمارے پاس 24 پر آ گیا 1 2 3 4 ایسے کیلیبریٹڈ سکیل کے اوپر جو ہے ریڈنگ دی گئی ہے for example یہ 24 پر آ گیا یہاں پہ تو یہ یہاں پہ اوپر جانے کے بعد کچھ مقصوص لمحہ ایسے رکھتے پھر نیچے آئے گا تو یہاں سے مقصوص ٹائم کے لیے رکھتے پھر نیچے جب آئے گا یہ تو اس کا یہ جو پوائنٹر ہے پوائنٹر اب روٹیٹ نہیں کرے گا پوائنٹر یہاں ہی پہ ٹھہر جائے گا تو جب اب پوائنٹر اسی مقام پہ ٹھہر جائے گا تو ہم وہ ریڈنگ جو ہے نوٹ کر لیں گے for example ہمارے پاس 300 جول کی مشین ہے 300 تو یہ 24 پر for example ٹھہر گیا 24 پر اس میں سے ہم minus 24 کر دیں گے یہ ہمارے پاس بچے گا 276 جول یعنی کہ جو اس کی انرجی ہے نمونے کی جو توانائی ہے ٹوٹل وہ کتنی ہے کتنی برداشت کر سکتا ہے 276 جول ٹوٹل جو تھی انیشل اپتدائی ہمارے پاس اس میں سے جو ہم نے ٹکرانے کے بعد جو ہمارے پاس جہاں تک سکیل نے ریڈنگ کی جو بچ گئی اس کو ہم ٹوٹل میں سے minus کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل انرجی آ جائے گی کتنی اس کی strength ہے نمونے کی اس کے بعد پریکیشن پریکیشن اس کی کیا ہوگی انرجی تو ہمارے پاس آگئی اتنی ہے اس کی impact strength وہ ہم نے معلوم کر لی اس کی جو احتیاطیں ہیں پریکیشن وہ کیا ہیں پریکیشن اس کی پریکیشن اس کی پریکیشن اس کی پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا چار پی impact test machine اس کے بعد دوسری ہے ایزور ایزور اس کی بھی اس میں بھی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس مین ڈیفرنس ہے دونوں کی درمیلان وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چار پی کی جو تھی length 10 width 10 width 10 width 10 thickness 10 length جو تھی 55 mm جبکہ آئیزور impact test جو specimen تیار کریں گے اس کی thickness 10 width 10 جبکہ اس کی جو length ہوگی وہ 75 mm ہوگی یہ ہے آئیزور یہ چار پی تھا اور یہ ہے آئیزور specimen میں یہ ڈیفرنس ہے نمبر 2 پہ ڈیفرنس جو ہے چار پی کے اندر ہم نے اس کا جو specimen تھا horizontal استعمال کیا تھا horizontally تو ہمارے پاس آئیزور impact test ہوگا اس کے اندر جو اس کا یہ specimen ہے یہ vertically استعمال ہوگا اس کا جو specimen ہے وہ vertically استعمال ہوگا اس کے اندر بھی P shape کی جو جھری جو نوچ ہے وہ بنائی جائے گی تو اس کی آئیزور میں جو specimen تیار ہوگا اس کی length 75 ہے بن اس پر چار پی کے چار پی کی 55 تھی تو 28 mm جو ہے وہ چھوڑنے کے بعد اس کی نوچ بنانی ہے جھری 28 mm چھوڑنے کے بعد پھر اس کو جب vertically نصب کرنا ہے تو 28 mm والا حصہ اوپر والی سائٹ پہ ہوگا باقی نیچے ہوگا یہ مین فرق ہے اس میں horizontal تھا چار پی میں آئیزور میں vertically استعمال ہوا اس کا specimen دونوں کے سائز میں فرق تھا اور اس کی جو پوزیشن ہے اس میں فرق ہے اس میں horizontal اس میں vertical نمبر 3 پر جو ہے اس کے اندر مخالف سیمٹ میں strike کیا تھا جو لوڈ آیا تھا ہمارے پاس مخالف سیمٹ میں اس نے strike کیا تھا اس کے اندر اسی سیمٹ سے جو لوڈ ہے وہ strike کرے گا اس کی جو بھی جھری ہے وہ ہیمر والی سائٹ پہ اس کا مطلب کے روک ہوگا اور اسی سیمٹ سے وہ strike کرے گا اور اس کو توڑتا ہوا آگے موو کرے گا تو ایک major اور بھی ڈیفرنس ہے ان کے درمیان یہ جو تھی 300 جول 4 پی تھی جبکہ i0 جو ہے 165 جول اس کی strength ہوتی ہے اس کی جو strength ہے اس کی جو capacity 165 جول ہے جبکہ 4 پی کی جو تھی 300 جول اس کی strength تھی تو آج ہم نے impact test جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اس کی دو مشینیں ہیں چارٹی اور آئیزور ان دونوں کو ہم نے ڈسکس کیا ان کے پارٹس کو ڈسکس کیا ان کا جو پروسیجر ہے اس کو ڈسکس کیا تو انشاءاللہ اب ہم ڈسکس کریں گے utm universal testing جو خوش موسیقی موسیقی